ایک چھوٹا سا واقعہ اگر آپ اجازت دیں تو اس پر ارز کروں کہ آپ اس کو سنیں آپ کو مزہ آئے گا دیکھو علماء کی دو قسم ہوتی ایک علماء ظاہر جو سریف کہتے ہیں یہ کتاب میں لکھا یہ کتاب میں لکھا یہ کتاب میں لکھا اور ایک ہے علماء باطن جنہیں ہم اللہ کا ولی کہتے ہیں انہیں ہم اللہ کا ولی کہتے ہیں تو وہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے تو وہ اللہ کا ولی صرف دلیل نہیں دیتا کہ اس کتاب میں ہے اس کتاب میں ہے اس کتاب میں اس کتاب میں بلکہ وہ اللہ کا ولی سیدھا سیدھا سمجھا دیتا ہے جا پھر اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے گوز پاک میراج بیان کر لیتے اس کا مطلب ہے کہ میرے گوز بھی میراج بیان کرتے تھے سرکار گوز پاک میراج بیان میراج کا یہ واقعہ بیان ہو رہا تھا تو گوست پاک میرے مرشد نے کہا حضور گئے اور آئے بستر بھی گرم زنجیر بھی ہل رہی تھی پانی بھی بہ رہا تھا تو ایک شخص اٹھا یہ کیسے ہو سکتا ہے تقریر سنتے سنتے کچھ لوگ دل و دماغ میں آتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے دماغ میں بھی آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن وہ محفل سے اٹھا محفل سے اٹھنے کے بعد اس نے مچلی خریدی مچلی خرید کر گھر پہنچا اور گھر پہنچ کر کے کہا کہ مچلی بناو آج ہم مچلی کھائیں گے جتنے ٹائم میں تم مچلی بناوگی اتنے ٹائم میں میں دریا سے غسل کر کے آتا ہوں میں دریا سے غسل کر کے آتا ہوں کیا ہوا مچلی دیا بیوی نے مچلی کاٹنا شروع کیا ادھر وہ گیا کپڑے اتارے دریا میں چھلانگ لگائی جیسے دریا میں چھلانگ لگائی جب سر باہر نکالا تو وہ کنارہ نہیں تھا جیدر کپڑے تھے وہ کنارہ نہیں تھا جیدر کپڑے تھے بلکہ کوئی دوسرا کنارہ تھا پہچانانی کنارہ وہاں دیکھا ایک مالدار سوداگر تھا لیکن جب اس نے منڈی باہر نکالا تو یہ مرد نہیں تھا اس وقت وہ عورت کی شکل اکتیار کر گیا عورت نظر آ رہا ہو اس کو شرم آئی یہ کیا ہو رہا ہے سوداگر نے اس کو کپڑے دیئے باہر نکالا سوداگر اس کو اپنے گھر لے گیا دونوں کا نکاح ہو گیا شادی ہو گئی دونوں کی کچھ بچے بھی ہو گئے بچے بھی پیدا ہو گئے بچے بڑے بھی ہو گئے جوانی کی دہلیس پہ قدم رکھنے لگے اس کے بعد اچھانک سوداگر کی بیوی کے دل میں خیال آیا کہ دریا میں تو نہانے کے مزے ہی کچھ اور ہے تو وہ سوداگر کی بیوی سوداگر کے ساتھ اسی دریا میں نہانے کے لئے آئی اور جیسے ہی اندر اس نے اپنے آپ کو ڈالا اور منڈی کو باہر نکالا دیکھا کہ دوسرا کنارہ وہاں پہ کپڑے پڑے ہوئے ہیں اس کو یاد آیا رہے میں تو مرد ہی تھا نا ایک چھلانگ لگائی تھی ادھر نکلا تھا عورت بن گیا تھا اتنے بچے پیدا ہوئے اور اس کے بعد ابھی تو یہ پھر میرے کپڑے باہر نکلا مرد تھا کپڑے پہنے اب اس نے سوچا ادھر گیا عورت بنا شادی ہوئی بچوں کو جنم دیا بچے جوانی کی دہلیس پہ پہنچے کتنا عرصہ بھی تھا کپڑے میرے یہی کے یہی پڑے ہیں اب گھر جاؤں گا تو لوگ پہچانے ہیں کی نہیں پہچانے گے گھر گیا تو بیوی مچھلی کاٹ رہی تھی گھر گیا بیوی مچھلی کاٹ رہی ارے کھانا بنایا نہیں اب بی تو گئے تھے اتنی جلدی کھانا بنتا ہے ابھی تھی اس کے دماغیں بات آئی یہ سزا گوث پاک نے دی گوث پاک کے بیان پہ دراز کیا سزا ملی اس کے بعد فوراں محفر میں آیا ابھی بھی گوث پاک حضور کی میرات بیان کر رہی اور پھر میرے مرشید گوث پاک نے فرمایا جب لوگوں کے لئے اللہ وقت ایسے سمیٹ سکتا ہے تو کیا آپ نے محبوب کے لئے نہیں سمیٹ سکتا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان ہے اللہ موسیقا